اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے جنڈلمن ایک موس اویٹڈ ڈراما ہے جس کا بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے خلیل و رحمان کمر نے یہ ڈراما لکھا ہے ہمائیو سعید اور یمنا زیدی پہلی بار اس میں ایک ساتھ نظر آئیں گے اور کاسٹ میں اب مزید بڑے نام بھی شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں یمنا زیدی کے فینس خاص طور پر اس ڈرامے کا بہت ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن کیا یمنا زیدی اس ڈرامے میں فرس چوائس تھی کیا انہی کو کاسٹ کیا جانا تھا یا پھر ہمائیو سعید اس ڈرامے میں کسی اور کو کاسٹ کروانا چاہتے تھے کوئی اور بڑا نام اس ڈرامے میں شامل تھا اس کو کن وجوہات کی بینہ پر کاسٹ نہیں کیا گیا یمنا زیدی نے کیسے اس ڈرامے میں اپنی انٹری دی پوری یہ جو ڈیٹیلز ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہرہ خان پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا پاکستانی فلم انڈسٹری کا پاکستان شو بیز انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور کئی سپر ہٹ ڈرامے اور موویز تو ان کی ہوتی لا جواب ہیں اور وہ بہت ہی سیلیکٹڈ کام کرتی ہیں آپ بہت ہی کم ڈراموں میں آتی ہیں اور بہت کم لوگ شاید یہ بات جانتے ہیں کہ جب جنٹل مین انیشلی اس کا آئیڈیا سامنے آیا اور اس پر جب کام شروع ہوا تو ہماریوں سعید اس میں یہ چاہتے تھے کہ مہرہ خان ان کے اپوسٹ جنٹل مین میں یہ کردار ادا کریں لیکن چونکہ خلیل الرمان کمر اس کے ڈریکٹر تھے تو خلیل الرمان کمر نے مہرہ خان کے ساتھ کام نہ کرنے کا ایک اہد کیا ہوا ہے جس پر وہ ابھی بھی قائم ہیں وہ آج سے کوئی دس سال پہلے دوزار چودہ میں صدقے تمہارے نام کا ایک ڈراما انہوں نے لکھا تھا جس میں مہرہ خان نے ایکٹ کیا تھا تو اس کے بعد دونوں آپس میں کوئی وہ ایک ہٹ ڈراما تھا لیکن پھر بہت زیادہ کام دونوں اس کے بعد ساتھ نہیں کر سکے چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چار مارچ دو ہزار بیس کو مہرہ خان نے ایک ٹوئٹ کیا اور وہ ٹوئٹ خلیل الرمان کمر کے خلاف تھا وہ ٹوئٹ مہرہ خان نے اس لیے کیا تھا چونکہ خلیل الرمان کمر اور ماروی سرمت کی وہ مشہور زمانہ لڑائی جو ٹی وی سکرین پر ہوئی تھی اور اس میں خلیل الرمان کمر نے کئی ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس پر ٹی وی پر بیپ لگانا پڑ گئی تھی یعنی جو آنئر بھی نہیں کیے جا سکتے تھے ان کے اس رویے کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور جن جن لوگوں نے ان پر اس وقت تنقید کی وہ آج پھر اس کا نتیجہ اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں کہ پھر خلیل الرمان کمر ان تمام لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تو اس وقت مہرہ خان نے ایک ٹوئٹ کیا تھا چار مارچ دوہزار بیس کو ان کے اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کیا گیا جس میں خلیل الرمان کمر کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ٹی وی پر بیٹھ کر عورتوں کی تذہیق کرتا ہے اور انڈسٹی میں اس کو پروجیکٹ پر پروجیکٹ ملتے رہتے ہیں اسے نئے نئے بڑے بڑے پروجیکٹ ملتے رہتے ہیں تو وہ ٹوئٹ آج تک خلیل الرمان کمر کے دل میں موجود ہیں انہیں مہرہ خان کی وہ بات بہت بڑی لگی تھی اور اسی وقت انہوں نے اتحایہ کر لیا تھا کہ اب وہ آگے مستقبل میں مہرہ خان کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے تو گراما جنٹل مین میں انہوں نے مہرہ خان کو نہیں ایکسپٹ کیا اور پھر اس میں یمنا زہدی کی انٹری ہوئی چونکہ اس وقت موجودہ دور ہے اس میں یمنا زہدی کی ایک سٹار ویلیو ہے جو ان کے ہٹ ڈرامو کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور خاص طور پر جو ان کی سوشل میڈیا پر پاپولارٹی ہے جو اوورزیز میں ان کی ایک سٹار ویلیو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر جو پروجیکٹ ہے اس کے سکیل کو دیکھتے ہوئے یمنا زہدی کو اس میں کاسٹ کیا گیا چونکہ ان کے مددے مقابل ڈرامو کا اس وقت سب سے بڑا نام ہمائیوں سعید بھی بڑا سیلیکٹڈ کام کرتے ہیں کم ڈرامو میں کام کرتے ہیں زیادہ اس وقت ان کا فوکس مووی پر اور اپنی پروڈکشنز پر ہے ڈرامو کو پروڈیوز زیادہ کرتے ہیں اور اس میں ایکٹ کم کرتے ہیں لیکن وہ اس میں اب چونکہ خود موجود ہیں تو خلیل و رمان کمر نے اسی لیے جو فیمل سٹار تھی وہ بھی ایک ایسا نام لیا جو کہ ہمائیوں سعید کے مقابلے میں تگڑی سٹار ویلیو رکھتا ہو تو اب یہ ڈرامو کچھ ہی دنوں میں لوگ کے لئے منظر عام پر آنے والا ہے اور اس سے ایک فل آف انٹرٹینمنٹ یہ ڈرامو ہوگا چونکہ اس میں وہ سارے لوازمات موجود ہیں جو کہ کسی ایک بلوک بسٹر ڈرامو میں ہونے چاہیے ہیں بہت ہی منفرد انداز کا ڈرامو ایک فلمی سٹائل کا ڈراما جس میں ایکشن جس میں رومانس جس میں ایموشنز آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو ویلن بھی ایسے ایکشن ویلن جو کہ ہے جس طرح مومیز کے ویلن ہوتے ہیں ہیرو بھی آپ کو ایک ایکشن ہیرو کے طور پر نظر آئے گا تو بڑا ہی ایک زبردست اور ڈفرنٹ سا ایک کانٹنٹ ترتیب دیا ہے خلیل و ایمان کمر نے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں اس بارے میں مزید کون سے ڈیٹیل سامنے آتی ہیں جیسے جیسے مزید خبریں سامنے آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ چینل پڑھنے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ